بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملک میں جاری حالیہ بہرانی کیفیت اور شہباز گل کا معاملہ پاکستانی سیاست کو لپیٹ میں لے رہا ہے لیکن ریجن کی صورتحال اتنی تیزی سے بدل رہی ہے کہ وہ پورے خطے کے لیے تشویش کا باعث بننے جا رہی ہے خبر آ رہی ہے کہ مقبوضہ جمعو کشمیر میں بدترین دھاندلی کی تیاریہ ہو رہی ہیں ہندو طوا کو مسلط کرنے کے لیے بھارتی حکومت نے گھناؤنے پلان بنانے شروع کر دیئے ہیں بھارت بھر سے مقبوضہ کشمیر میں لائے گئے ہندو طوا کے لوگ جن کی اوفیشل تعداد پچیس لاکھ سے زائد ہے انہیں اب ووٹر لسٹ میں شامل کر لیا گیا ہے تاکہ ہندو عبادی کا ووٹ بینک بڑھایا جا سکے اور نتیجہ تن کشمیر میں مسلمانوں کو اقلیت میں بدل کر ان پر ہندو انتیاب پسندوں کو مسلط کیا جا سکے جبکہ کچھ عرصہ پہلے مقبوضہ کشمیر میں ڈی لیمیٹیشن کے نام پر ہندو عبادی کی سیٹیں مزید بڑھائی گئی تھی تاکہ غیر مسلم عبادی کا ریشو بڑھائی جا سکے اب بقیہ کام بھارتی فوج کی مدد سے پری پول ریگنگ کر کے کیا جا رہا ہے اس وقت تک ہزاروں نوجوانوں کو کال کوٹریوں میں اور خفیہ جلو میں بند کیا جا چکا ہے تاکہ کوئی ریاکشن اور مظاہریں نہ ہو سکیں اور کئی لوگوں کو دہشتگرد یا ان کا ساتھی ڈکلیئر کر کے ان کے نام ووٹر لس سے خارج کر دیا گئے ہیں یہ ساری صورتحال ایک بڑے علمیہ کو جنم دینے جا رہی ہے کیا ریاست پاکستان اس صورتحال کے لیے تیار ہے؟ ناظرین اکرام ملک میں بدترین سیاسی بہران جو سات اپریل کو شروع ہوا تھا وہ اب تک تھمنے کا نام نہیں لے رہا اطلاع کے مطابق آرمی چیف جنرل باجوہ فیر ویل دورے پر مختلف ممالکے دوروں پر ہیں نومبر میں کمان کی تبدیلی متوقع ہے نواز شریف کی واپسی کا معاملہ کھٹائی میں پڑ چکا ہے کتری حکام سے معاملہ تیہ ہونے کی بھی اطلاع آ رہی ہے ایسے میں پی آئیے کے شیئرز کتر کو دینے کی آفرے ہو رہی ہیں اسلام آباد ائرپورٹ کا کنٹرول اور پچاس ہزار اکڑ کا ذرخیص رقبہ کتر کو دینے کی بھی اطلاع ہے جس کے بدلے یہ بھی امکان ہے کہ کتر نواز شریف کو اپنے ہاں پناہ دے دے یا پھر کتری حکومت برطانوی حکومت سے معاملات تیہ کروانے میں نواز شریف کی مدد کرے اور ترکی کو بھی بیچ میں ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے جبکہ گزشتے دنوں امریکی سفیر کی پاک افغان بارڈر پر آمد کے ساتھ ہی لگتار افغانستان سے دل خراش خبریں آ رہی ہیں کابل سمیت کئی علاقوں میں آئے روز دھماکو کی تلات آ رہی ہیں جبکہ فورین افیرز نے جو خبر لگائی ہے اس نے اندر کی ساری کہانی کھول کر رکھ دی ہے اور اس اسٹوری سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بین الاقوامی طاقتے آخر کیا چاہتی ہیں اور وہ کیوں نامکمل مشن کو اب مکمل کرنا چاہتی ہیں ناظرین اکرام فورین افیرز نے حال ہی میں آرٹیکل شائع کیا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ افغانستان میں مزاہمتی تحریک پروان چڑھائیے اور اسے انٹرنیشنل سپورٹ کی ضرورت ہے اور جس نے یہ آرٹیکل لکھا وہ شمالی اتحاد کا حامی ہیں اور انٹی طالبان ہیں اور پنشیر کا جھنڈا اس میں دکھایا گیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ عالمی طاقتے پنشیر کی مزاہمتی تحریک کو سپورٹ کریں تاکہ یہ طالبان کی حکومت کے خلاف بغاوت کریں جس کا مطلب ہے کہ دائش کے نام سے ملک بھر میں جو حملے ہو رہے ہیں اس کے پیچھے وہی طاقتیں ہیں جو شمالی اتحاد کی باغی تحریک کو سپورٹ کر رہی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ جنرل فیض حمید نے جو افغانستان میں گیم پلٹی تھی اسے کسی طرح ریوز کروایا جا سکے اور اس مقصد کے لیے افغانستان بھر میں طالبان حکومت کو ناکام بنانے کے لیے بم دھماکے دہشتگردی اور حملے کیے جا رہے ہیں تاکہ عوام کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جا سکے کہ ان کے ہوتے ہوئے افغانستان میں امن کا قیام بڑا مشکل ہے اور انہیں اقتدار سے جانا ہوگا اور اس طرح دوبارہ سے افغانستان میں بھارت کو لانے کا راستہ ہموار کیا جا رہا ہے بھارت کی کوشش ہے کہ دوبارہ افغانستان اور پاکستان کی سرحدوں پر پڑاؤ ڈالا جائے اور سی پیک بلوچستان فاٹا میں پروکسی وار میں شدت لائی جائے اور انہی دنوں اچانک سے سوات اور فاٹا کے کئی ازلا میں ٹی ٹی پی کی جانب سے حملوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اس ساری صورتحال کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کو مزید بہرانوں میں دھکیلا جائے جو کہ عمران خان کی حکومت ختم ہوتے ہی پہلے ہی بہرانوں میں جا چکا ہے اور پوری ریاستی مشینری کو اس وقت شہباز گل اور عمران خان کے پیچھے لگا دیا گیا ہے اصل کھیل جو اس کے پیچھے شروع ہو چکا ہے اس پر کوئی میڈیا کان نہیں دھر رہا قومی اساسوں کی فروخت میں تیزی لائی جا رہی ہے اور دوسری جانب کشمیر کا محاذ کھولنے کی خفیہ تیاریاں بھی ہو رہی ہیں جس کے لیے انڈیا کو پاک افغان بارڈر پر بٹھانے کی کوشش کی جائے گی تاکہ دونوں جانب سے حملے ہو سکیں اور سی پیک کو بھی ثبوتاج کیا جا سکے اس کا ثبوت یہ ہے کہ حال ہی میں انڈین ایکسپریس میں خبر شائع ہوئی ہے جس میں حامد کرزہی نے بیان دیا تھا کہ طالبان کے ٹیک ور کے بعد میں نے بھارتی سفیر کو کہا تھا کہ وہ افغانستان چھوڑ کر مچ جائے اب مجھے خوشی ہے کہ بھارت کا سفارتی عملہ دوبارہ واپس آ رہا ہے یعنی بھارت کو افغانستان میں دوبارہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے واضر ہے کہ بھارت نے گزشتہ ڈیڑھ سالوں میں پوری کوشش کی کہ افغان طالبان کے ساتھ ایک لیول آف انڈرسٹینڈنگ قائم کی جائے اور گندم اور غزائی سامان کے ٹرک بھی بھارت کی جانب سے بھیجوائے گئے لیکن جو کام بھارت ان سے لینا چاہتا تھا اس پر طالبان کسی صورت تیار نہیں تھے بھارتی حکومت چاہتی تھی کہ پاک افغان بارڈر پر اس کے تمام کانسلیٹس کو کھلوائے جائے لیکن پاکستان ائر فورس کی جانب سے جس طرح کنڑ میں کاروائی کی گئی اس کے بعد سے افغان حکومت پر شدید پریشر ہے کہ وہ بارڈر سے ٹی ٹی پی کے خفیہ ٹھکانوں کا خاتمہ کرے یا انہیں ہمارے حوالے کیا جائے جس پر پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان مذاکرات شروع ہو گئے تھے اور افغان طالبان اس میں سالسی کا رول پلے کر رہے تھے اسی دوران ہی ٹی ٹی پی کا اہم ترین کمانڈر بھی افغانستان میں مارا گیا تھا جسے بھارت اور سی آئیے کا ایسٹ سمجھا جاتا تھا یہ وہ چیز تھی جس پر بھارت کو شدید تشویش ہوئی کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو پاکستان اور افغانستان دونوں جگہ امن آ جائے گا اور سی پک بڑی حد تک محفوظ ہو جائے گا چنانچہ اچانک سے افغانستان بھر میں حملے شروع ہو چکے ہیں جس کی بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی مسجدوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ایک خوف کا ماحول کریٹ کر کے افغان حکومت کو ناکام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بظاہر تو دائش کا نام لیا جا رہا ہے لیکن پسے پردہ محرکات دوسرے ہیں جس کا اظہار حامد کرزائی اور فورن افیرز کر چکا ہے اور وہ یہ ہے کہ پنشیر کا جو باغی گروپ ہے اسے اوپر اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے پیچھے بھارت اور امریکہ سمیت کئی ممالک کی سرمایہ کاری ہے ان کے لیے راستہ ہموار کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی آڑ میں بھارت کو دوبارہ انٹری مل سکے اور پھر سے بارڈر پر بیٹھ کر گھناؤنا کھیل کھیلا جا سکے اور اسی لیے کہا جا رہا تھا کہ جنرل فیض حمید کا معاملہ امریکہ اور بھارت دونوں کو حضب نہیں ہو رہا اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح امران خان اور جنرل فیض حمید کی پارٹنرشپ توڑی جائے اور یہ سارا کچھ آپریشن ریجیم چینج کا تسلسل ہے اور اس تمام تر صورتحال میں مقبوضہ کشمیر پر ایک اور شب خون مارا جا رہا ہے باہر سے ہندو آبادی کو امپورٹ کر کے کشمیر پر قبضے کی راہ ہموار کی جا رہی ہے انہیں ووٹ کا حق دیا جا رہا ہے یعنی وہ بھارت جہاں مسلمانوں کی شہریت پر شک کیا جاتا ہے اور انہیں آؤٹسائیڈر کہہ کر پکارا جاتا ہے لیکن اسی بھارت سے ہندو طوا کے لوگوں کو کشمیر میں لا لا کر انہیں بسایا جا رہا ہے اور ڈیمو گرافک چینجنگ کر کے کشمیر کی مسلم شناک ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ حال ہی میں بھارت کے یوم آزادی کے موقع پر تاریخ کا بدترین کام انجام دیا گیا اور وہ یہ کہ گجرات فسادات میں بلکیس بانو نامی مسلم خاتون کے ساتھ جن لوگوں نے اجتماعی زیادتی کی تھی اور ان کے گھر کے ساتھ افراد کو قتل کیا تھا انہی لوگوں کو بھارت کے صدر نے یوم آزادی کے موقع پر جیل سے رہا کرنے کا اعلان کیا اور انہیں عام معافی دی گئی جس پر پورے بھارت میں مسلم سراپا احتجاج ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ بھارت کا صدر ریپ کے مجرموں کو صرف اس لیے رہا کر رہا ہے کیونکہ وہ ریپ کسی مسلم کے ساتھ ہوا ہے اس لیول پر مسلمانوں کے خلاف ظلم کا ننگا ناش شروع ہو چکا ہے ناظرین اکرام اب جو مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے اس کے خطے پر اثرات پڑنے جا رہے ہیں اکتوبر کے مہینے میں لدداخ میں امریکہ اور بھارت کی جوائن ایکسرسائز ہونے جا رہی ہیں ایسے موقع پر چائنہ کے سرویلنس بحری جہاز نے سری لنکا کی بندرگاہ پر پڑاؤ ڈال دیا ہے جس پر بھارت پریشان ہیں حال ہی میں چین کا سرویلنس بحری جہاز جسے جاسوس بحری جہاز بھی کہا جاتا ہے وہ سری لنکا کی ہمبند توتہ نامی بندرگاہ پہنچا تھا انڈیا کی جانب سے یہ کوشش کی گئی کہ کسی طرح چینی فوج کا یہ بحری جہاز سری لنکا کے قریب نہ آئے کیونکہ یہ بحری جہاز غیر معمولی صلاحیتوں سے لے سے انڈیا کو خطرہ تھا کہ یہ بحری جہاز انڈین فوج کی حساس تنصیبات کی معلومات حاصل کر سکتا ہے چنانچہ کئی دنوں تک یہ بحری جہاز سری لنکا کے قریب کھڑا رہا جس کے بعد سری لنکا کی جانب سے اپوروال ملنے کے بعد یہ بحری جہاز سری لنکا پہنچ چکا ہے جہاں سے چائنہ کا یہ نیول شپ سٹیلائٹس اور میزائل کو باسانی ٹریک کر سکتا ہے چین کا یہ بحری جہاز جسے یوان وانگ کہا جاتا ہے اس کے ریڈار کی ریج میں بھارت کی تین حساس تنصیبات اور ایک نیو کلئر سائٹ بھی آتی ہیں جس پر انڈیا پریشان ہے چین کا کہنا ہے کہ وہ ملٹری مشن پر نہیں ہیں وہ تو سائنٹیفک مشن پر ہے لیکن مغربی ایکسپرٹس اور انڈیا اس بات پر بزد ہیں کہ یہ بحری جہاز بھارت پر خصوصی نظر رکھنے آیا ہے انڈیا جو کافی عرصے سے کوارڈ نامی الائنس کے تحت امریکہ کے ساتھ تعاون بڑھا رہا ہے اور چائنہ کے خلاف پیسیفک ایشیا میں ملٹری الائنس کی بھی کوششیں کرتا رہا ہے اب چائنہ نے اسی بھارت کے دروازے پر پڑاؤ ڈال دیا ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں سے بھارت کی نیوی ساؤچ چائنہ سی کی جانب روانہ ہوتی ہے جس پر چائنہ بہ آسانی نظر رکھ کر اس کے خلاف حکمت عملی تیار کر سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ چیزوں کو مخصوص زاویہ سے دیکھنے کی بجائے اب بڑے زاویہ سے دیکھنا ہوگا کشمیر سے لے کر افغانستان اور پیسیفک ایشیا یہ سارے معاملات آپس میں کہیں نہ کہیں انٹر لنگ ہونے جا رہے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنا اور گرد و نوح کے لوگوں کا خیال لکھیں فی امان اللہ